ایک مرتبہ پھر ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ اسمیٹک یو ای میں آپ کو اور میرا ساتھ بنا رہے گا کچھ لمحوں تک کے لیے آج کے ویڈیو میں بھی تھوڑا سا کچھ ہے ڈیفرنٹ کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میں روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں اس سے کچھ ہٹ کر بھی کچھ آپ کو دکھایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت یوسفل ہو سکے تو بنے رہے گا ویڈیو کے آخر تک اور دیکھتے رہے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں جی ہاں آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا میں بنا رہی ہوں آج وائکنگ کا ڈی آئی وائی کوسٹیوم اور یہ ایکچولی جو ہے وہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی ڈریس اپ ڈے کے لیے جو ہے میں نے اور بیٹی نے مل کر دیار کیا تھا یہ بہت سمپل سا ایک آئیڈیا جو میں نے اور اس نے آپس میں کریئٹ کیا بیسک جو اس کا تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ایسیا کوئی ڈریس بنانا ہے جس میں بچوں کی پارٹسپیشن بھی شامل ہو تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے اس کو پلان کیا کہ کچھ اس قسم کا چیز ڈیزائن کی جائے جو بچے خود بھی ڈیزائن کر سکیں یعنی جس میں سٹچنگ انوالو نہ ہو اور جو پیپر وغیرہ سے ریلیٹڈ ہو تو آئیے آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرتی ہوں ایکچولی پورا اس کو ڈیفائن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کوشش کی یہ کی ہے کہ ہر سٹیپ کو بہت اچھے سے ویڈیو میں کور کر لوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بہت آسانی ہو سب سے اچھی بات جو اس کوسٹیوم کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ بہت دو بچٹ ہے اس میں ہارلی آپ کو پانچ سے چھ درہم یا اس سے بھی کم کا خرچہ لگے گا کیونکہ یہ سارا جو کوسٹیوم ہے یہ فوم شیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے تو اس کوسٹیوم کی بیسک تھیم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وائیکنگ کی سکٹ ہم تیار کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایک ہیٹ تیار کیا ہے اور ایک جو ہے وہ ان کی جو ان کی ایسیسریز ہوتی ہیں وہ تیار کی ہیں تو ہیٹ کے لئے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے نورمل پیپر کو کٹ کر کے گراؤن اپنے اپنے جو بھی آپ کا سائز ہے ہیٹ کا اس کے لحاظ سے کر کے اس کو گولڈن جو سیلف ایڈیسیف پیپر ملتے ہیں اس سے لگا لیا اب گولڈن لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ ریزمبل کر رہا ہے میٹل کو تو گولڈن یا سلور جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ لگا سکتے ہیں ایون اگر آپ کے پاس کوئی براؤن شیٹ کی کوئی بھی شیٹ اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم نے ہیٹ کو کور کر لیا اور اب جو چھوڑے چھوڑے سپال گیپ جو رہ گئے تھے اس کو ہم نے یہ چھوڑے چھوڑے پیسز کاٹ کر کوشش کی ہے کہ اس کو پورا سموتھ کور شیپ دے دیا جائے کیونکہ بالکل راؤن بنانا پیپر سے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے یہ آپ دیکھنے کہ جو تھوڑے تھوڑے ایریاز رہ گئے ہیں اس کو جو ہیں وہ سمال پیسز سے اندر سے ٹیپ لگا کے کور اپ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ تو آپ کے ہیٹ کے اندر آ جائے گا اب اس کے اوپر کے جو یہ تھے پی پیسز اس کو ہم نے ہارڈلی رف پیپر کے اوپر کارٹ کر لیا ہے کوئی بھی ہارڈ پیپر ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون کا جو ہے وہ باکس ہے ڈیلیوری باکس اس کو میں نے یوز کیا ہے جو بلکل ویسٹ مٹیریل سے میں نے اس کو لیا ہے اور اس کے اوپر بھی اگین میں دوبارہ سے یہی گولڈن پیپر جو ہے وہ ہم کور کر کے اس کو پورا سا ریپ کر دیں گے اور یہ اس کا جو ہے وہ چھپ جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے سپیسیفک یہ کٹ لگایا ہے کیونکہ مجھے اس کو اس کے ساتھ فٹ کرنا ہے تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں جو کٹنگ ہے وہ سپیسیفک ٹائپ کی ہے اور یہاں پر کٹ کرنے کے بعد اس کو فکس کر کے میں انسائٹ سے اس کو ٹیپنگ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ فکس ہو جائے اور پہننے میں بلکل بھی نہ اترے اور یہ اتنا وضبوط ہے ہارڈلی اس کے بعد بیٹی نے اس کو کافی حد تک کھیلا بھی ہے اور اس کے بعد بھی یہ بلکل نہیں ریموو ہوا اب یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس میں چھپا گیا ہے تو اوپر کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی میٹ کلین کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پر فیلٹ پیپر جو ہوتے ہیں اس کے بھی سیلپ اڈیسپ ملتے ہیں فیلٹ پیپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی براؤن شیڈ ڈاک براؤن شیڈ کچھ بھی اس طرح لے کے اس سے میں نے یہ اوبجیکٹس کاٹ دیا ہے تو یہ مورمل سرکل کاٹ کے تاکہ وہ جو کٹنگ تھی وہ بھی جو ہے وہ نیٹ کلین کور ہو جائے اوپر سے تو وہ اس کو ایک سمودھ لک دینے کے لیے ہم نے یہ اس کے اوپر لگا لیا تو یہ ہے اس کی فائنل لک جو کہ ہمیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اچھا ایسے سریز جو ہے وہ بیٹی نے خود بنا لی تھی اور اس کی ویڈیو پوری تو نہیں ہوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ کرٹ کر کے اور اس کو سارے گولڈن پیپر سے ریپ کر لیا جو آگے چل کے آپ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ ہوگی اب آتے ہیں مین اس کرٹ کی طرف جو کہ بن رہی ہے فوم شیٹ کے اوپر تو اس شیٹ کو ہم نے دو یعنی کہ ایک شیٹ کو جو ہے وہ ڈبل کر کے اور فول کر اور اس کے اوپر ہم نے یہ اپنا موٹیو جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہے اچھا میں نے جہاں پر یہ اس طرح کا ڈیزائن لیا تھا جو آپ کو شاید ابھی دیکھنے میں اتنا کلیر نہیں ہو رہا جب فائنل لک آپ دیکھیں گے تو زیادہ آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو ون پیچ میں ٹو پیچ میں جس بھی طرح کی اس کا ڈاب ڈیزائن کرنا چاہتے یہ تو آپ کی اپنی امیجینیشن ہے بیسک دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا اور آپ نے یہ آئیڈیا ایک دفعہ کیچ کر لیا اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی شیپ سے اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر لیا ہے کٹنگ اور یہ اتنا سموتھ ہے دیکھیں فیرم فارم شیٹ پر بنانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لو بجٹ ہے بلکل بھی آپ کے پیسے ویسٹ مطلب نہیں ہوتے اور سیکنڈ یہ کہ اتنا ایزی ہے کہ بچے اس کو خود بنا کر آپ پہن سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کاؤسٹیم جو ہے وہ لو کاؤسٹ بنایا جائے اور پلس یہ کہ اس کو بنانے میں بچے انجوائے کریں تو اس کی قیمت حصول ہو جاتی ہے ادر وائز تو مارکٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں بائے کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی لیکن جو خود سے بنائے ہوئے کوسٹیم کی بات ہوتی ہے اس کی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اور اپنا ہی ایک کہنا چاہیے کہ خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے تو اب یہاں پر اس کی کٹنگ یہ ہوگی ہے یہ کچھ اس طریقے سے ایک سکرٹ کے شیپ میں آتی جاری ہے سلولی اب اس کو کرنی تھی فائنل اس کی کچھ ہم شیپ نکالیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈیزائن ہے اس کے اوپر ابھی دیکھیں کہ اسی ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے کچھ گولڈن سٹیپ ہم نے کٹ کر لی ہیں اور ان کو اب ہم اس طریقے سے اپنے ڈیزائن کے حساب سے اس کے اوپر لگاتے جائیں گے اس میں جتنی بھی آپ چاہیں ویرییشنز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو سمبل طریقے سے جلدی بنایا ہے کیونکہ ایک تو شورٹ تھا ہمارے پاس ٹائم اور پلس یہ کہ مطلب ریسورسز بھی کم تھے جتنی چیزیں اویلیبل تھیں انہی کو یوٹلائز کیا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی براؤن فیلڈ کو میں نے یوز کرتے ہوئے یہ بٹن سائب کی لک جو ہے وہ دی ہے اور مختلف چیزوں سے اس کو اب ہم مختلف شیپ کی چیزوں سے اس کو ہم ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی فائنل نیٹ ان کلین لک جو ہے وہ سامنے آ سکے جتنی بھی جو سینٹر کی باریک لائنیں تھیں اس کے اوپر ہم نے براؤن مارکر سے لائنیں لگا دی ہیں اب مین بارڈ ہے کہ اس سکرٹ کو جو ہے وہ ہم پہنیں گے کیسے تو کارنرز پہ کوئی بھی چوڑا ریبن میرے پاس یہ ریبن آویلیبل تھا گھر میں فری تھا تو میں نے اس طرح سے آپ دیکھیں اس کو کارنرز سے تین یا چار سٹیپل لگا لی ہے اور سٹیپل کے اوپر آپ ٹیپ لگا لیں تاکہ پہننے کے بعد وہ نہ تو چبھے اور نہ پرابلم کریٹ کرے تو یہ ہے اس سکرٹ کی فائنل لک اور یہ اس طرح سے سائڈوں سے دو ریبنز ہوں گے جو آپ پیلٹ کی شکل میں پیچھے باندھ سکتے ہیں اور یہ اس کی ایسے سریز ہیں تو یہ پہننے میں کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے آپ اس کے اوپر جیکٹ کوئی بھی جو آپ کے اوپر پاس موجود ہے آپ وہ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بلیک شرٹ موجود ہے بلیک ٹراؤزر موجود ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ پہننے اور آپ جو ہے وہ کچھ براؤن شیڈ بھی اس کے اندر پہن سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد دکھئے گا چینل کے ساتھ بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرتے جائے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال تیک کیر